کیوں کہ ہم نے تو چوری کی تھی اس مناظرے کے اندر ہم نے تو ایک بیمانی کی تھی کیوں کی تھی ہمیں پتہ تھا کہ مقاملے میں پرویسر طالور ایمان شاہ صاحب ہے یہ علم کا دریاء ہے یہ علم کا سمندر ہے ہم مناظرہ ہار جائیں گے اگر ہار گئے ہم نے چال چلنی تھی چال چلنے کے لیے ہم نے اپنا ایک بریلوی اہلِ حدیثوں میں بٹھایا ہوا تھا ہم نے کہا کہ ہم مناظرہ ہار گئے یا ہم دب دبے میں نیچے آ گئے تو کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا کہ اہلِ حدیث سے میں بریلوی ہوتا ہوں تاکہ ہمیں کوئی تھوڑا سا سہارا مل سکے اس بندے نے اس بندے نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ جی میں میں اہلِ حدیث سے بریلوی ہوتا ہوں اس مناظرے میں ہے اس نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ میں بریلوی ہوتا ہوں وہ بندہ مانا تھا آم نے بٹھایا تھا آپ نے خوصے بٹھایا تھا آپ نے در سے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے جنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں رب سر جلال کی قسم وہ بریلوی تھا آم نے بٹھایا تھا آم نے بٹھایا تھا اور پھر اگر تمہیں ثبوت چاہیے ثبوت دیتا ہوں موسیقا موسیقا یہ اس کا سمیت ہے وہ کلپ بھی انکریب انکریب وہ کلپ بھی اگڑا دیا جائے گا یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ سب لوگ دیکھیں گے اور پھر میرے اوپر ایسا کیچڑو چالنا کہ میں بریلوی نہیں تھا مجھے اعلان کیوں نہیں کرنے دیا گیا اللہ کی رحمت سے مناظرہ جب ہوا دو پہ وہ پہ مناظرہ تھا میں نے پہلے عرص کی ہے بار بار نام اس ویہ نہیں رہتا کہ اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اب میں برداشت نہیں کر سکتا مناظرہ دو پہ تھا اور اس میں ایک ہی بات اٹھائی گئی کہ شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں کیا بات لکھی ہے کہ نماز کے اندر گدے اور بہردہ خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹتی نبی کا خیال آ جائے ٹوٹ جاتی ہے یہ الزام اب عمبر علیویوں نے لگایا علماء احرادیز کی اوپر تو پروفیسر طالب ورمان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے پہلے تو لکھا ہی نہیں یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ انہوں نے نہیں لکھی یہ عبدالعی انبی نے لکھی ہے کیونکہ دوسرے بات میں لکھی ہے اور دوسرا بات عبدالعی انبی نے لکھا ہے تو عبدالعی انبی کی یہ بات ہے یہ شاہ اسماعیل کی نہیں ہے اور دوسری بات شاہ اسماعیل دیوبندی کیتے ہیں ہمارا ہے کچھ اہل حدیث کیتے ہیں ہمارا ہے شخصیت متنازہ ہو گئی جب شخصیت متنازہ ہو جاتی ہے تو اس کی بات کو نہیں لیا جاتا اس کی بات کو نہیں لیا جاتا اگر یہ بات مانمی لی جائے کہ شاہ اسماعیل نے لکھی بکول برہلویوں کے تو پھر بھی وہ متنازہ ہے ارکان نہیں نہیں متنازہ نہیں ہے وہ تو اہلِ حدیث ہے تو طالب اور امان شاہ صاحب نے جب رات نو بجے مناظرہ شروع ہوا صبح کے پانچ بچ چکے تھے پوری رات مناظرہ اور اس کا اطمی فیصلہ ہونا تھا انقلابی فیصلہ ہونا تھا اور فیصلہ کیا ہوا طالب اور امان شاہ صاحب نے یہ بات کی کہ چلو تمہارا یہی موقع ہے کہ شاہ اسماعیل نے یہ بات لکھی ہے اور اس طرح لکھی گئی ہے اگر تمہارے موقع کا مان لیا جائے تو پھر فتوہ کیوں نہیں لگاتے فتوہ کیوں نہیں لگاتے فتوہ لگاتے لگاؤ فتوہ تو انیف قریشی نے اس سیڈی میں موجود ہے انہوں نے کہا جی شاہ اسماعیل کابر تھا اس نے فتوہ لگایا نقلے کبر کبر نہ باشت اس نے فتوہ جب لگایا کابر تھا تو کہا جی کابر کو جو کابر نہ کہے انہوں نے کہا جو کابر کو کابر نہ کہے تو انیف قریشی نے کہا وہ بھی کابر ہیں وہ بھی فتوہ کس نے لگایا انیف قریشی نے شاہ اسماعیل کے اوپر سیڈی میں موجود ہے سیڈی میں موجود ہے مدلل گفنگو کر رہا ہوں پروو کے ساتھ کر رہا ہوں مناظرہ کی سیڈی میں موجود ہے جب فتوہ لگ گیا اور پھر اس میں بھی فتوہ لگ گیا جو کابر کو کابر نہ کہے ناؤزم اللہ یعنی کی شاہ اسمائل کو جو لکھے اس پہ بھی بدوہ لگیا تو پھر پروغیسر طالب اور رحمان شاہ صاحب نے حطاوہ رضویہ پیش کیا کون سی کتاب حطاوہ رضویہ اس کو کوئی بریلوی جتلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ علمائے بریلوی کے بابا کی کتاب ہے کوئی جتلا نہیں سکتا ریر کی اڈی ہیں وہ علمائے بریلوی کے اس میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے توجہوں میری طرف انہوں نے کہا کہ یہ پھتاوہ رضویہ ہے جی تم نے کیا کہا جو کافر کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے ہاں پھتاوہ رضویہ میں اے مندرازہ بریلوی یہ لکھتے ہیں کہ شاہ اسمائل پہ کبر کا مطمئن نہیں لگ سکتا جب یہ بات ہوئی کہتے ہیں لکھا تو تمہارے بابا نے میں نے کہا یار بات سن انیر پرشی کو میں نے کہا اور اس میں دیکھیں میں اٹھ کر کے اس کے پاس گیا میں نے کہا یار بات سن تو ساڑی مٹی جوں پر نیت کر آ رہے ہیں میں سن کیا پنجابی سنو جائے میں کہا یار تو ساڑی مٹی جوں پر نیت کر آ رہے ہیں جب تم مناظرہ نہیں کر سکنے آئیں تو آیا کیا ہوئے اے تیرہ فتوہ تے ساڑے سر تے لگ گیا ہے اے تیرہ فتوہ تے ساڑے سر تے لگ گیا ہے کہ تم ان کی اور انہوں فتوہ نہ لوائیں تو چھڑ دے اس مناظرے دے وچھ گال ہوئی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ رہے کی تو اس نے کہا جی وہ صفیات ہے ایک شہر پڑھا گیا کہ یہ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا صفیات ہے علی عزویری کی بات ہوئی انہوں نے کہا جی صفیات ہے تمام علیاء اکرام کی بات ہوئی ارے وہ ابھی کہتے ہو ولیوں کو نہیں مانتے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں خدا کی قسم اگر ولیوں کو مانتے ہیں تو صرف اہلِ حدیث مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا یہ بات ثابت کرو گا تمام علیاء کی بات ہوئی اس نے کہا کہ جی یہ تو صفیات ہے میں نے کہا سارے کے سارے جتنے ولی تھے صفیات ہو گئے تو انہیں نکال دئیے اپنے مسلک سے تو مسلک صرف تیرا رہ گیا اب تیرے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں مارے تکبیر علیہ وفر مسلکہ کی حق کہلے عدیث سلاحات مسلکہ کی حق کہلے عدیث سلاحات میں نے کہا پھر آپ تو کوئی تعلق نہیں رہا ہمارا اور پھر میں نے یہ بات بات میں بھی کی اور کئی جگہ پہ کی ہے کہ سب سے بڑے پیر یہ پیر لفظ جو ہے یہ عربی کا نہیں علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے پیر یہ پیر عربی کا لفظ نہیں ہے یہ فارسی کا ہے جیسے دو لفظ اور ایک سیاست ہے سیاست لفظ اس کے جزوی معنی کیا ہے گردان کے روح سے سیاست کے بیڑ بکیوں کی رکھوالی کرنا کسی کو نہیں بتا ہوگا اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ سب کو بیڑ بکیوں بنا دیا ہے سمجھ کی رات ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں بعض لفظ ایسے ہیں جیسے سائنس ہے سائنس لفظ سائنس کا معنی ہے توڑنا پھوڑنا سرچ کرنا اور توڑ پھوڑ کر سرچ کرنا اور دیکھنا ہے کیا سب سے پہلے سائنس دان کا نام بتاتا ہوں اللہ کی رحمت سے سب سے پہلے سہنس دان کون تھے یہ بات بتاتا ہوں جو یہ کہے کہ یہ خدا نہیں پتھر خدا نہیں پتھر خدا سورج خدا نہیں چاند خدا نہیں آگ خدا نہیں جب کہا خدا نہیں جب خدا کہتے تھے لوگ چاند کو تو چاند پہ پاؤں رکھتے کبھی بھی نہ رکھتے خدا پہ کوئی پاؤں نہیں رکھتا اور پھر اگر پتھر کو کہے پتھر کو کہا جاتا کہ یہ خدا نہیں تو اس کو توڑا نہ جاتا خدا کو کوئی توڑتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند خدا نہیں سورج خدا نہیں یہ پارد خدا نہیں یہ بدھ خدا نہیں تو پھر اس کو توڑا گیا پوڑا گیا سرج کی گئی چاند پہ پاو رکھے گئے سائنس مارز نے وجود میں آئی تو سب سے پہلے سائنس دان کوال ہوئے یہ کریڈڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے آیت میں نے جو پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہستی ہمارے لئے بہترین ملنا ہے